ڈسس کرنی ہے اور آپ لوگ یہ خود ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ آپ ان دو ٹائپس میں سے کس ٹائپ کے رائٹر ہیں آج ہم ڈسس کریں گے دو ٹائپس رائٹرز کی ایک ہوتے ہیں بولڈوزرز رائٹرز ایک ہوتے ہیں آپ کے برک لیئر رائٹرز تو انہوں نے بھی ڈیفرنس کیا ہے جب آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کے سامنے آجاتی ہے بہت سارے بچوں کو پرابلوم آتا ہے ایسے سٹارٹ کرنے میں ایسے لکھنے میں ایک پیغراف سے دوسرا پیغراف کی طرف موو کرنے میں ایک سنٹینس لکھنے میں برینسٹرومنگ کرنے میں برینسٹرومنگ آئیڈیاز لکھنے میں کہ ایک آئیڈیا آگیا نیکس لکھیں سوچ سوچ کے لکھتے ہیں بہت سوچ سوچ کے لکھتے ہیں یہ سارے ٹولم آپ کا ہوتا کیوں ہے کیونکہ یہ آپ کی دو رائٹرز کی ڈیفرنڈیفرن ٹائپ رائٹرز ہوتے ہیں ہے ایک ہوتے ہیں بولڈوز کو ہیں بھلڈاچز کونھ سے ہوتے ہیں یہ وہ ریٹر ہوتے ہیں جو کیں لکھی جاتے ہیں آپ برین سٹرومنگ کر رہے ہیں تو یہ لکھی جاتے ہیں لکھی جاتے آپ نہیں کرتے جب تک کہ یہ اپنی برینی Twelve مکمل نہیں کا لیتے اس طریقے سے بولڈوز جب پیر ایگلاف لکھتے ہیں تو ایک پیرا لکھتے ہیں پھر نیکس پر چلے آتے ہیں پھر نیکس پیراngرف پر چلے آتے ہیں اور ایک سمیتے لکھتے ہیں تو نیس سنٹیس لکھ ڈالتے ہیں پھر نیس لکھ ڈالتے ہیں سوچتے ضرور ہیں لیکن اتنا جتنا سوچنا چاہیے پلان کر کے پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر نہیں رکھتے اگر یہ رک جائیں تو ان کو ہم بول ڈوزرز نہیں کہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی ریٹنگ کی جو ٹکنیک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب پیرگرف شروع کریں تو آپ پیرگرف فنش کر کے رکھیں ہاں پلاننگ آپ پہلے کر لیں ایسے لکھنے سے اور پھر اس پلاننگ کے مطابق جو آپ نے رب آورڈ communی ہوتی ہے اس کو جب کرتے ہوئے لکھتے جائیں لکھتے جائیں ایسا مت کریں کہ آپ درمیان میں رکھتے جائیں ایک پیرگرف لکھیں اور پھر آپ جو نے سوچنا شروع کر دیں کہ میں اس کو معیور کر لوں کہ یہ پیرگرف میں نے ٹھیک لکھا ہے نہیں لکھا ایک سنٹیس لکھیں تو اس کے بعد اس کو معیور کر رئی کردے کہ میں نے سنٹیس پہ جانے سے پہلے پچھلے سنٹس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ اسی طریقے سے ایک پیغراف لکھتے ہیں تو نیسٹ پیغراف سٹارٹ نہیں کرتے بلکہ پچھلے پیغراف کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا میرا پچھلے پیغراف ٹھیک ہے کوئی اس میں مسٹیکس تو نہیں ہے کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں لکھ دی میں نے کوئی حض تو نہیں کر دی میں نے فیر ان میں فیر ہوتا ہے ان کو آپ کہتے ہیں برک لیرز جبکہ بلک ڈوزر جو ان سے ہوتے ہیں یہ سارا بتیں نہیں سوچتے�� پیغراف لکھتے ہیں نیکس پچھا جاتے ہیں نیکس پچھا جاتے ہیں ایک سنٹس لکھتے ہیں پھر اسے نیکس پچھا جاتے ہیں تو یہ دوACH ہوتے ہیں اب آپ یہ سوچ ہے کہ آپ کسٹرکے رائٹر ہیں اور نیچے کو مینے میں ضرور لکھی ہے کہ آپ کسٹرکے ہیں کیونکہ میرے بچوں کو جن کو میں پڑھا ہا رہا ہوں جاتا جندین کو میں نے پڑھایا ہے کچھ تو ٹھیک لکھ لیتے ہیں کچھ کو بہت پرولم آتا ہے بریسٹرومنگ وہ کہتے ہیں سارم بریسٹرومنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آئیڈیاز نہیں آ رہے ہوتے ہیں مائن میں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ برک لیئرز ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے ان کا کہ وہ ایک آئیڈیا جب لکھتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں نیسٹ جو لکھ رہوں کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ میں غلط نہیں لکھ رہا جب سوچنا لکھا دیتے ہیں تو جس طرح برک لینگ ہوتی ہے نا ایک برک لگائی پھر اس کو دیکھا بیلسٹ تو ہے کوئی پرولم تو نہیں ہے اسی طرح سے وہ رائٹنگ میں اپلائے ہو رہی ہوتی ہے بات کہ وہ برک لیئرز کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک برک لکھی پھر چیک کیا کہ پرولم نہیں کر رہا میں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے لیکو پریکٹس ظاہری بات ہے جب آپ نے برینسٹرومنگ پہلی دوسری دفعہ کر رہی ہے ایسے میں جا کے کبھی ایسے لکھا نہیں ہے تو پھر یہی چیز ہونی ہے آپ کو کونفیڈنس کا نصیاتا ہے آپ برک لیئرز سے بلڈوزر کیسے بن سکتے ہیں آپ بن سکتے ہیں پیکٹس سے پیکٹس کیجئے لکھیں ایسے لکھیں برینسٹرومنگ کریں گھر بیٹھ کے ایسے لکھیں برینسٹرومنگ کریں دوبارہ کریں پھر دوبارہ کریں تب تک کریں جب تک آپ کا فلو نہیں بن جاتا آپ آپ لوگ برینسٹرومنگ کریں آپ کو擠نا نہیں اندر آپ نے لکھتا ہے آپ کی جاندی ہیں پھر اللہ میں جب آپ نے آپ نے اپنے اپنے اہراف فالٹ میں ایسے اپنا پلین کر لیا۔ جب آپ نے ایسے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے لکھی جانا ہے ایک پوری جانا ہے آپ سے بے موک کرنا ہے پھر نیکس بے موک کرنا ہے یہ سارے چیزیں آپ کی یقین کی کوفیڈنس ہے آپ کو کیوں تو پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگ برک لیئر بنے بول ڈوزر بنے اور یہ ٹیکنیک اچھی ہوتی ہے کیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیونکہ یہ آپ کی ریوارڈنگ ہوتی ہے ریوارڈنگ کیوں ہوتی ہے ریوارڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا دیکھیں آپ نے جب ایسے لکھنا ہے اس کے بعد چیک کرنا اپنے اینڈ پہ ہوتا ہے پہلی چیز دوسرا اگر آپ کونفیڈڈ ہے ہی نہیں اپنے اوپر کہ جی آپ غلطی کہا رہے نہیں کہا رہے پھر آپ ایسے کیوں ڈیم کہا رہے ہیں جا کسی ایسے میں اپنا کونفیڈنس بیلڈ کریں اپنے ایسے کو چیک کروائیں جب آپ ایسے چیک کروائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ میری مسٹیکس ہیں یا نہیں ہیں پھر آپ کونفیڈنس ہے کہ میں مسٹیکس کم کروں پھر آپ برک لیر سے بول ڈوزر بن جائیں گے تو یہ ریوارڈنگ ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ ٹائم لی ایسے ختم کر لیتے ہیں اپنا ٹارگٹ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر روائز کرنے کا ٹائم بھی مل جاتے آپ کو اگر آپ ایک پیرا لکھیں اس کو روائز کرنا شروع کر دیں پھر نیس لکھیں اس کو روائز کرنا شروع کر دیں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا ایسے کمیٹ کرنے کا بھی تو آپ برک لیر والی اپروچ آپ کی بہت خلط ہوتی کیوں کیونکہ اگزاستنگ ہوتی ہے آپ تھک جاتے ہیں آپ جو پیرا گرف لکھ رہے ہیں آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے سنٹیس لکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ دوبارہ آپ برینٹرومنگ کر رہے ہیں تو سوچنا شروع کر دیں گے ہوگا کیا آپ اگزاست ہو جائیں گے ٹائم کنزمیaven کیوں کیوں list ذائری بات ہے جب آپ بار بر سوچتے ہیں بار بر اپنا جو thinking process دوبارہ شروع کر دیتے ہیں یا سوچdated کرتے ہیں ملحل نہیں ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں آپ کا ٹائم دتے ہیں kinda werd کرتے ہیں آپ energy be waste کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے آپ کو change کرنا ہے یہاں سے یہاں آنا ہے آپ نے سی ایس ایس میں اور اس میں آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا یہ انجوائیبل بھی ہے انجوائیبل کیوں ہے انجوائیبل اس لیے ہے کہ دیکھیں جب آپ ایسے لکھیں اور آپ کے اندرے اتنا کانفیڈنس آج ہے پیکٹس کر کے کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے برینسٹرومی کرتے نہ سوچنا پڑے آپ کو تھیسیز بناتے نہ سوچنا پڑے زیادہ آپ آؤٹلنگ بنائیں اس کو فالو کرنا آپ کو آتا ہو آؤٹلنگ کو فالو کر کے پورا ایسے لکھ ڈالیں ایک پیغراف پھر دوسرا پیغراف پھر تیسرا پیغراف پھر چوتھا پیغراف تو آپ انجوائی کریں گے آپ کا ایسے ٹائم لی کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو رویان کا ٹائم مل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ٹائم زیادہ ویس نہیں ہوگا کانفیڈنس آپ بیلڈ کریں اپنے اندر اس کے لیے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے جو دیکھا ہے کامیاب ہوتے سٹوئرٹس کو میں نے ہمیشہ ان اس ٹائپ کی سٹوئرٹس کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے برکلیٹس کو میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا اب اس میں ایک چیز آپ ضرور سوچیں گے کیا بغیر سوچیں نہیں بغیر سوچیں نہیں لکھنا آپ نے پہلے کرنی ہے پلیننگ اور یہ میں بہت دفعہ بتا چکوں کہ پلیننگ ہوتی ہے برینسٹرومنگ سے برینسٹرومنگ بھی آپ نے یہ ٹیکنیک لگانی ہے آپ نے بلڈرز بن جانے اور آپ نے لکھتے جانے برینسٹرومنگ میں پھر برینسٹرومنگ کے بعد آپ آئیڈیاز کو ڈیوائیڈ کریں کہ جو میں نے برینسٹرومنگ کی ہے ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے میں نے کاؤزز کون سے لکھے ہیں اس میں ایفیکٹس کون سے لکھے ہیں پھر اس کی بنانے آؤٹلائن اگر آپ فاؤڑلے بنا لیں کاؤزز کی ایفیکٹس کی سلوشنز کی تھیسیز کی آج اب راف آؤڑلے نہ بنا لیں گے تو پھر آپ نے راف آؤٹلائن کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے ایسے کی فارم میں جو بندہ راف آؤڑلے منانے کے بعد ایسے لکھتے وقت سوچتا ہے ایک تو وہ بریک لیر تو ہوتا ہی ہے دوسرا وہ ایسے کبھی پاس نہیں کر سکتا کیونکہ سوچنے کا عمل آپ کا شروع میں ختم ہو جانا چاہیے جب آپ آؤڑلے منا لتے ہیں برینسٹرومنگ کر کے راف آؤڑلے منا لیتے ہیں تو آپ پلین منا لیتے ہیں آپ نقشہ ڈرا کر لیتے ہیں کہ میں نے اس رسطے سے جانا ہے اگر آپ نقشہ ڈرا کر کے رسطہ رسطہ چوز کر کے پھر آپ رسطے میں سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے جانا کہا ہے تو کیا آپ منزل میں پہنچیں کہ نہیں اس لیے پلیننگ زبادہ سکرے اپنی برینسٹرومنگ کریں بلڈ ڈوزز کے برینسٹرومنگ کریں پھر آپ کیا کریں آؤڑلنگ بنائیں آؤڑلنگ میں پلین ڈوائز کریں کہ میں نے کاؤزز میں یہ لکھنا ہے solution میں لکھنا ہے ایفیکٹس میں یہ لکھنا ہے 컨کلویز میں یہ لکھنا ہے وہ آپ پلیننگ میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہوتے ہیں اور آپ فارلنگ کہتے ہیں اس کو پھر جب آپ ایسے لکھنا شروع کرتے ہیں پھر آپ نے نہیں رکنا پھر آپ نے کوئی نئی چیز نہیں سوچ نہیں پھر آپ نے اپنے آؤڑلین کو فالو کرنا ہے جو آپ نے راپ فارلنگ منائی ہوتی ہے تو اگر آپ فالو کریں گے اگر آپ کو ٹھیک ہوگا ریلیونٹ ہوگا آپ کا جو ہے انرجی ویسٹ نہیں ہوگی ریزلٹس بھی آئیں گے تو یہ دو ٹیکنیکس ہیں اب آپ بہتر ریسائیڈ کریں کہ آپ بریک لیئر ہیں یا بلوزر ہیں اگر آپ بریک لیئر ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں زیادہ زیادہ پیٹس کریں تاکہ آپ میں کونفیڈنس آئے جب کونفیڈنس آئے گا تو پھر آپ کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور یقین کریں سب سے بڑا پرابلم سٹوئنس کا سب سے بڑا پرابلم ایسے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے سٹارٹ نہیں کر پاتے اور پھر سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو کونڈیو نہیں کر پاتے اس پرابلم ختم کریں ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے دوست اکسائیب کرنا مد بھولیے گا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت میٹر کرتی ہیں تینکیو سو مج